اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین فریشی ہیڈلائنز آپ نے جانے بولیٹن کا آخاز کریں گے پاک فوج نے بھاول نگر کے افسوسناک واقعی کی انکوائری کرانے کا اعلان کر دیا آئیس پی آر کے کہنا ہے کہ معاملے کو فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کاوشوں سے فوری حل کر لیا گیا تھا لیکن سوشل میڈیا پر مقصود اناثر نے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی بھاول نگر واقعہ پاک فوج نے مکمل انکوائری کرانے کا اعلان کر دیا آئیس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ منصفانہ اور بامقصد تحقیقات کو یقینی بنایا جائے گا مشترکہ انکوائری میں ذمہ داران کا تائین کیا جائے گا معلوم کیا جائے گا کہ کس نے اکتیارات کا ناجائز استعمال کیا آئیس پی آر نے کہا بھاول نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جسے فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کاویشوں سے فوری طور پر حل کر لیا گیا اس کے باوجود بعض اناثر نے سوشل میڈیا پر پرپرگینڈا شروع کیا جن کا مقصد ریاستی اداروں اور سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنا تھا حکومت پنجاب نے بھاول نگر واقعہ پر جوائنٹ انکوائری ٹیم تشکیل دے دی ترجمان پنجاب حکومت نے واقعہ کو افسوسناکرار دیتے ہوئے بتایا حقائق چانے اور ذمہ داروں کے تائین کے لیے جے آئی ٹی بنائی ملت ایکسپریس میں خاتون پر ہاتھ اٹھانے والے ریلوے پولیس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا نوٹس لیتے آئی جی ریلوے پولیس کے حکوم پر حیدر آباد میں تائنات کانسٹیبل میر حسن کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ملزم نے ساتھ اپریڈکو ملت ایکسپریس میں خاتون کو تھپ پڑھ مارے تھے الیکشن نتائج کا اعلان فارم پیتالیس کے تحت کیا جائے چھے جماعتی اپوزیشن اتحاد نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا تحفظ آئین پاکستان تحریک کے سربراہ محمود پانا شرکس ہی ہوں گے پریس کانفرنس میں عمر عیوب نے کہا ملگی رہتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے آج پشین اور چمن میں جلسے ہوں گے فارم سیتالیس والے حکومت کو مسترد کرتے ہیں آئین اور قانون کے بالدستی نہیں ہوں گی تو ملک آگے نہیں بھر سکے گا موجود حکومت کی اس مہنگائی کو مسترد کرتے ہیں عید ختم ہوئی لیکن شہریوں کے سیر سے پاٹے ختم نہیں ہوئے اب بھی شہریوں کی بڑی تعداد بندر روڈ کی فوڈ سٹریٹ پر موجود ہے بولنیوز کے نمائندے خورم گلچار نے ایک فاملی سے بات کیے جنہوں نے عید کو بھرپور انجوائی کیا جی خورم گلچار گھومے پھرے کھایا پیا اور اب بنسروڑ کا رخ کیا ہے انہوں نے جہاں ان کو مختلف اقسام کے کھانوں سے لفتندوز ہونے کے لیے یہاں پہنچے ہیں کوئی آسکرین کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو کوئی چھولے چارٹ کھا رہا ہے اسی طرح سے مال پورا اور دیگر فیملیز جو ہیں وہ ابھی یہاں کھانے کا بھی انتظار کر رہے ہیں ایک فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم اسے جانتے ہیں آپ نے کہہ والیکم السلام کیسا اپنے عید کو انجوائی کیا بہت انجوائی کیا ہم نے بہت مزہ آ رہا ہے بچے کو ہم لوگ کھلانے لائیں گھومانے لائیں بہت انجوائی کر رہے ہیں بچے کھانا کھانا ہے وہ ہم لوگ ان کا کہنا یہ کہ بہت خوش ہیں اور انہوں نے عید کے تینوں دن خوب انجوائی کیا مختلف تفریح مقامات کی سیر بھی کیا اور اب بنسروڑ کا رکیہ جہاں وہ کھانے کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے عید کا آخری روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد اپنی فیملیز کے ہمراہ مختلف فوڈ پوائنٹ پر موجود ہیں اس وقت ہمارے نمائندے پی آئی اے کے مشہور پیزا پوائنٹ پر موجود ہیں جی خورم پتائیے گا شہری تیسری اور آخری روز کو عید کو کیسے انجوائی کر رہے ہیں پتر کا آج تیسرا اور آخری روز شروع ہو چکا ہے اور زندہ دلانے لاہوریوں کے بات کرتے جلیں تو زندہ دلانے لاہوری کیونکہ خوابوں کے شکین ہیں اور وہ اس وقت بھی لاہور کے مقلب پکوان پوائنٹس تو جائے موجود ہیں جو کوئی پیزا کھا رہا ہے تو کوئی زنگر کھاتا دکھائی دے رہا ہے اس وقت جس مقام پر ہم موجود ہیں یہاں پر پیزا جو ہے وہ شہری کھاتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان شہریوں سے جانتے ہوں بات کرنے کی کوشش گھتے ہیں تو لگ رہا کہ میری ایدی ایدی سٹارٹ ہوئی ہے اور اس سے پہلے میں ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیزا لیکن میں مجھے لگتا ہے یہ نیر ٹو میر سے میرا گردی پاس ہی ہے اور مجھے زیادہ دنی کھانا پڑے گا کہ مجھے دی بیس پیزا مل گیا بہت شکریہ عید کے تیسرے دن شہریوں نے کھانے کے مسئل لینے کے لیے مختلف اوٹلز اور ریسٹرونز کا رخ کیا جہاں مزے مزے کے کھانے کھا کر خوب انچوائے کر رہے ہیں مجھے جانتے ہیں سجاول کی نمائندہ سجاول کی نمائندے ظلفقار میمن سے جی ظلفقار بتائی گیا جی بلکل عید کے دو دن شہریوں نے گھر میں گزارے آج تیسرے دن انہوں نے رخ کر دیا مختلف ریسٹرون پر اس وقت سجاول کے روڈ پر ایک ریسٹرون پر موجود ہوں یہاں پر میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی بلکل آج عید کے تیسرے روز پر ہم جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں ریسٹرون پر پہنچے ہیں دو دن مسلسل رشتی داروں کے حوالے سے گھر میں دعوت تھی تو آج ہم نے سوچا کہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتل پر آئیں اس وقت میں تھٹا سجاول روڈ پر ایک ریسٹرون پر ہوں جہاں پر مزیدار کھانا کھا کر بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں جی آپ نے شہری کی باتیں سنی یہ فیملی کے ساتھ جہاں پر کھانا کھا کر بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں پشاور کے شہری رات گئے فوڈ سٹریٹ میں دوستوں کے ساتھ بریانی کے مزے اڑا رہے ہیں کہتے ہیں چپلی کباب، دنبا کڑھائی اور دیگر کھانوں کے بعد اب بریانی کے باری ہے مزید پتاریں پشاور سے بولنی اس کے نمائندے نواب شیر جی نواب شیر جی بالکل پشاور میں رات گئے تک شہری جو ہے وہ مختلف کانوں پر ہاتھ ساف کر رہے ہیں اور اب بہت سارے شہریوں نے جو ہے وہ بریانی کی دکانوں کا رخ کر دیا ہے دیا ہے چپلی کباب، سیختکا اور جو دنبا کڑھائی ہے وہ سب کالی ہے اور اب شہریوں کا یہ اب جو ہے وہ بریانی کانے کا ان کا موڈ ہے تو رات گئے تک جو ہے وہ بریانی کے لیے دو سو روپے کا پلیٹ ہے بہت اچھا ٹسٹ ہے اس کی شکریہ اور عید کے مزے کس طرح اڑا رہے ہیں بس ہم سواد سے آئے ہیں ادھر پشاور میں انجائے کرنے کے لیے جیزا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ بریانی کا کر دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بریانی کے مزے اڑا رہے ہیں کچھ اور شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں جی بتائیے کس طرح عید کو انجائے کر رہے ہیں اور مختلف قانی الحمدللہ آج عید کا تیسرا دنیں اور ہم آئے ہیں کانے کے لیے یہاں پر یہاں کے گڑائی اور بریانی پشاور کا بہت لا جواب ہے ماشاء اللہ الحمدللہ آیا بھی ہمارے ستنوال فرمائے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں جی ہاں دوستوں کے ساتھ آئے ہیں سارے دوستیں کزن بھی اور دوست بھی ہے ہمارے جیزا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شہری جو ہے وہ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور بریانی پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور یہاں کی بریانی جو ہے وہ کافی مشہور ہے اور دور دور سے لوگ جو ہے وہ یہاں کی بریانی کانے کے لیے آتے ہیں بہت شکریہ بلوچستان کے لوگ عید سمیت تمام خاص دنوں کے موقع پر روایتی کھانوں کو ترجیح دیتے ہیں عید کے موقع پر بھی بلوچستان کے روایتی خوراک لہڑی سجی سے نہ صرف دوستوں کے ہمرا لطف اٹھاتے ہیں بلکہ پیک کر کے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئی جیسے نمائندہ بول نیوز تانش پرات سے بلوچستان کے لوگوں کی عید روایتی کانوں کے بغیر ادوری تصور کی جاتی ہے جس کی وجہ سے عید کے دنوں میں بھی جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ روایتی کانوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں نہ صرف اپنے دوستوں کے ہمراہ نکل کر روایتی ڈیشز کو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ گیدرنگ کر کے کھاتے ہیں بلکہ پیک کر کے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں شہری موجود ہے میرے ساتھ ان سے جانتے ہیں سر کیا وجہ ہے عید کے موقع پر روایتی ڈیشز کو ترجیح دیکھتے ہیں سر آج کل آپ جیسے دیکھ رہے ہیں آج کل عید کے موقع اور موسم بھی بہت اچھا ہوا ہے تو ہم لوگ سارے فیملی گیدرنگز میں باہر کے کھانے لے کے گھر لے جا کے کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور جیسے دوستوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ باہر آ کے بھی کھانا کھایا کرتے ہیں تو اس لیے زیادہ تر ہم روایتی ڈیشز کو عید پر اپنی کھاتے ہیں شہری موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ عید کے موقع پر بالخصوص جو لوگ ہیں یہاں کے وہ جو روایتی کھانے ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں نہ صرف عید کے موقع پر بلکہ عام دنوں میں بھی یہ جو خوراک ہے یہ زیادہ نہ صرف پسند کی جاتی ہے شوک سے کائی جاتی ہے بلکہ عید کے موقع پر یہ جو خوراک ہے اس کا جو یہاں پر نہ صرف ان کی فروخ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جو لوگ ہیں وہ خصوصی طور پر عید کے موقع پر اپنے دوستوں فیملی گیدرنگز میں جو ہے وہ ان کو زیادہ نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ عید کے پور مسرط موقع پر سیروت افریقی تکاور دتارنے کے لئے اسلام آباد کے شہریوں نے چائے خانوں کا رخ کر لیا خوشی کے موقع پر دوستوں کے ساتھ کب شب سے چائے کا لطف دبالہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے تیب علوش سے جی تیب علوش وہ صحیح کہتے ہیں کہ چائے کا مزہ جو ہے وہ جو ہے وہ تو دوستوں کے ساتھ ہے تو عید کے پور مسرط موقع کے اوپر سارا دن کی تھکاور دور کرنے کے لئے اسلام آباد کے شہریوں نے جو ہے وہ چائے خانوں کا جو ہے وہ رخ کر لیا یہاں پہ ہم موجود ہیں ایک کوئٹا ٹیٹ سٹال کے اوپر تو یہاں پہ وہ سارے دوست وہ سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور اپنے سارے دن کی تھکاور دور کرنے کے لئے چائے پی رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی بھئی آپ بتائیں کہ یہ آپ کا دن کیسا گزرا اور پھر یہاں پہ دوستوں کے ساتھ چائے پینا آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلے دو دن فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں فیملی کے ساتھ سیکنڈ ڈے گاؤں گزار لیا سوچا کچھ دوستوں کو وقت دے دیں دوستوں کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اید کی سپیشل مومنٹس ہوتی ہیں سارا دن ہم ہی اسلام آباد آپ کو بھی پتا ہے اسلام آباد کتنا خوبصورت ہے ہم ایکچلی بائک رائیڈرز ہیں تو اسلام آباد میں ہی گھوم کے ہم ادھر کی لطف اندوز ہو کے شام کو پھر ہم میلوڈی بیٹھ جاتے ہیں کوئی چائے شائے پی کے تھوڑے تکن کر کے سارا دن باتیں یہی چلتا رہتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ چائے کا مزہ دوستوں کے ساتھ آتا ہے اور یوں آج عید کا جو تیسرا دن ہے وہ بھی اپنے اختیام کو پہنچتا ہے لیکن یہ اختیام جو ہے وہ چائے پیشتے ہیں